آئیے آپ تھوڑا سا قرآن سنتے ہیں پڑھوں میں اجازت ہو تو ہم ان کے زیادہ وائد سنتے ہیں جو ہمیں کہیں بس نعرے مانے تو پار لگ جانا یہ قرآن مانے لئے ہے کن کے لئے ہے کن کے لئے ہے کوئی گال پوری نا دسے کدھرے اگے جا کے گال اور لگے تو بندے پنجابی بے جاتے ہیں پلانے بندے سانو نیرے ویچ رکھے ہیں سانو پوری گال ابھی قرآن پڑھنے لگا سنیں ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سننا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک وطالہ اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی فی جنتن یتسالون جنت والے سوال کریں گے پوچھیں گے کن سے دوزگیوں سے ان کو جانتے ہوں گے ان کے ملے کے ہوں گے ان کے قریب گاؤں سے ہوں گے ان کے ذلے سے ہوں گے جانے والے ہوں گے پوچھیں گے تم کدھر آگئے ہو دوزگ میں تم کدھر آپ پہنچئے ہو کہیں گے لَمْنَاكُ مِنَا الْمُسَلِّينَ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے جنت والے پوچھیں گے کن سے جنت والوں سے بتاؤ تم کدھر آئے ہو تو وہ کیا جواب دیں گے ہم نماز کافروں پر تو فرض ہی نہیں یہ کون جواب دیں گے مسلمان دیں گے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں دوزگ میں جانے والوں میں ہم نہ شامل ہو جائیں اتنا بے باک نہیں ہونا چاہیے اور اپنا ایمان کا پرمانہ چیک بھی کرنا چاہیے بی پی چیک کرواتے ہیں شگر چیک کرواتے ہیں کتنی ہیں میرے شگر کتنی ہیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے میرا ایمان کس درجے پر ہے مدرگوں نے بڑا پیارا نقصہ لکھا ہے فرمایے جس کوئی آزان کی آواز کان میں پہنچے جس میں حرکت پیدا نہ ہو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور وہ نان کس درجے پر پہنچا ہوئے ہمیں اس طرح ڈرنا چاہیے جیسے ایک میریہ الیس ونس بڑی پیاری مسئل دیتا ہے دروازے پر کھڑا ہو کر بندہ اس کے پاس بندوق ہے کیا ہے اس میں ایک گولی ہے اس نے کہا جی میں نے ایک گولی چلانی ہے تو ایک بندے کو ماروں گا کیا سارے مجمع میں ایک ہی پرشان ہوگا جی سارے پرشان ہوگے کیوں میں زیادہ پرشان ہوں ہونا بھی چاہیے کیونکہ میں سامنے آتا ہوں ہر ایک بندہ پرشان ہوگا کہیں وہ گولی مجھے نہ لگے کچھ نہ کچھ مسلمان جنہ میں جائیں گے لیکن ڈرنا چاہیے کہیں وہ جنہ میں جانے والا میں نہ ہوں اور پھر دوزک سے نکال کر جنت میں بعد میں لائیں جائیں گے لیکن جس نے جنم کے عذاب کو ہلکا جانا نا اور کئی کہتے ہیں چلو جی دوزک ویشویت کسے یہ کفر ہے اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا یہ کیا ہے یہ کیا ہے کفر ہے تو انشاءاللہ آج سے نیت کریں کیا کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ساڈی او سونے نال لاگی یہ رہی پڑھ دیں ساڈی او سونے نال ساڈی او سونے نال یہ چیک کرنی لگی کہ نہیں آتار کے میں اتر جائے لیٹ باندھ ہو جائیں تو کھم بیتے جا کے پھر جا کے سوٹی مار دیں جائے لیٹ جلے دس دن انتہاری اتار لاگ گئی جا کے چیک کرنی اگر ازان دی آواز سون کے مسجدہ رخ کر دے تو سمجھو لگی یہ نہیں ہے تو اتار آج لالو اہاں جا کے بندہ پشتائے گا لیکن ایک سٹرم پشتائے گا فیدہ نہیں تو الحمدللہ اس دور میں تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگی تاریخ دعوت اسلامی کا مدریم حول آپ کے سامنے تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ اس جمعے سے ہمارے کافل سفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے